تو روز میری شام کی روٹین تھی میں سائیکل چلانے یادا تھا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں کہ چور آیا اور آرام سے جو ہے سائیکل اٹھا کر لے گیا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اس نے سائیکل کا تعلق کیسے توڑا السلام علیکم دوستو تو یس یہ ویڈیو مجھے بالکل بھی نہیں بنانی تھی لیکن مجھے بنانی پڑ رہی ہے کیونکہ میرے ساتھ کچھ واقعہ ہی ایسا ہوا ہے اور میں نے اس واقعے سے کچھ لیسن سیکھے ہیں تو میں نے سوچا کہ وہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر سکوں کراچی نے ایک دہا پھر میرا دل توڑ دیا بلکہ کراچی کے لوگوں نے میرا دل توڑا یہ بات صحیح ہوگی کہنا تو پہلے اس کہانری کی طرف آتے ہیں کہ میری سائیکل چوری کیسے ہوئی تو روز میری شام کی روٹین تھی میں سائیکل چلانے یادا تھا اور اسی دن میں میں سیم ایز ایز روٹین میں سائیکل چلانے گیا اور شام کے وقت میں نے آنگیا اپنی سائیکل جو ہے تالے کے ساتھ باندھی میرے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس رات کی جس دن یہ واقعہ ہوا جس دن سائیکل چوری ہوئی آپ لوگ وہ دیکھیں ذرا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں کہ چور آیا اور آرام سے جو ہے سائیکل اٹھا کر لے گیا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اس نے سائیکل کا تالہ کیسے توڑا اس بات کی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی یہ رہا وہ بے شرم انسان لانت بھیج کر آگے شیئر کریں خر جو ہوا سو ہوا لیکن میں نے اس واقعے سے کچھ لیسن سیکھے ہیں تو میں نے سوچا کہ وہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں کیا پتا آپ لوگ کو کچھ فائدہ ہو جائے تو لیسن نمبر ون لائف میں کبھی بھی ویسا نہیں ہوتا جیسا کہ آپ لوگ سوچتے ہیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ انکسپیکٹیڈ مومنٹ ضرور آتے ہیں آپ کی زندگی میں تو میں نے جو اس واقعے سے لیسن سیکھا ہے چیز ہو جائے گی تو یہ چیز ہو جائے گی ابھی جب میری سائیکل چوری ہونے سے پہلے میں نے سوچا تھا کہ اس سائیکل پہ جو ہے ایک سے دو ولوگز بناوں گا لیکن اب خیر جو ہوا سو ہوا اللہ کو جو منظور تھا آپ کوئی بھی کام کرو اور پھر اللہ سے دعا کرو کہ بھئی اگر وہ ہونا ہوگا تو ہو جائے گا نہیں ہونا ہوگا تو پھر نہیں ہوگا کبھی بھی ہنڈر پرسنٹ ایکسپیکٹیشن مت رکھو کہ یہ چیز ہوگی ہی ہوگی لیسن نمبر ٹو پیپل آلویز ڈو وکٹم بلیمنگ کبھی بھی آپ لوگ کا اگر کوئی نقصان ہو بڑا لاؤس ہو تو سب لوگ کو مت بتائیں صرف ان لوگ کو بتائیں جو آپ کو لگتا ہو کیار آپ کو بلیم نہیں کریں گے کیونکہ لوگ ہمیشہ جو ہے آپ کے ہی لاؤس پہ الٹا ہی آپ کو بلیم کرتے ہیں جیسے فور اگزیمپل جب میرا موبائل چوری ہوا تو لوگوں نے مجھ سے کہا موبائل لیا کو اتنا مہنگا باہر کیوں نکلے اس روڈ پہ کیوں تھے وغیرہ وغیرہ تو لوگ ہمیشہ آپ کو ہی بلیم کریں گے آپ صرف ان لوگ کو بتائیں جن کو الگتا ہے کیار آپ کی بات کو سمجھیں گے در وائز جو ہے آپ کسی کو مت بتاؤ اب آپ لوگ سوچیں گے کہ بھئی ہمیں کہہ رہا ہے کہ کسی کو مت بتاؤ اور ہمیں الٹا بتا رہے ہیں اپنا لاؤس بھئی میں اس لئے بنا رہا ہوں ویڈیو کے میں نے اس سے کچھ لیسن سیکھے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکوں تو کیا پتہ آپ لوگ بھی اس سے کچھ لیسن سیکھ لیں لیسن نمبر تھری ترسٹ اونلی ان اللہ اگر کوئی بھی آپ کا بڑا لاؤس ہو یا کوئی بھی کسی بھی مشکل نہ ہو تو صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ رکھو کیونکہ ہمیشہ وہ ہی آپ کو پرابلم سے نکالے گا دنیا بھی آپ جتنے بھی لوگ ہوں گے کوئی فیملی فرینڈز وغیرہ وغیرہ کبھی بھی جو ہے ہر بندے کی اپنی لیمٹ ہے وہ اس لیمٹ سے آزادہ آپ کی جو ہے مدد نہیں کر سکتا صرف صرف اللہ ہے جو آپ کو سمجھے گا اور آپ کو ہی سبر دے گا اور آپ کو ٹرول ہی سمجھے گا کہ بھئی اس بندے کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا فیل ہو رہا ہے تو ہمیشہ جو ہے پورا کا پورا بھروسہ اللہ پہ رکھو کسی پہ مدرکھا پر ہوتا اور میں نے یہ جو دیکھا ہے اپنے زندگی میں جب بھی ہمارے کوئی بڑی آزمائش آتی ہیں ہماری طرف تو اللہ تعالی ہمیں اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہوتا ہے ہم بہت زیادہ بھٹک جاتے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالی قریب کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو اسی لئے ہم پہ کوئی بڑی آزمائش بھیجتا ہے جن کو پسند کرتا ہے انہی پہ آزمائش آتی ہے تو یہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہو ہو مشکل چل رہی ہو بڑا لاؤس ہو تو سب سے پہلے پہلے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے انسان کو یہ کچھ لیسنس ہے جو میں نے اس واقعے سے سیکھے میں نہیں کہتا کہ میں ایک اچھا پرفیکٹ مسلمان یا انسان ہوں بٹ اللہ نوز می وٹ آئی ام سو دیٹس اناف فر می تو میں آپ لوگ کو یہی کہوں گا کہ بھئی اگر کوئی بھی مسئلہ آپ کی زندگی میں چل رہا ہو تو آپ جو ہے ہمیشہ پہلا کا پہلا بھروسہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ رکھو اور دنیا والوں سے زیادہ امید امت لگاؤ اور لائف سے بھی زیادہ امید امت لگاؤ کہ یہ چیز ہو جائے گی ہے میرا یہ سپنا ہے تو یہ پکا پکا پورا ہوگا کیونکہ لائف بہت زیادہ انیسپیکٹڈ ہے تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو اور چھوڑ دو ساتھ کچھ مجھے ویسے یہ والی ویڈیو بنانی نہیں تھی لیکن میں نے اس لئے بنائی کہ اگر آگے جا کے اللہ نہ کرے کوئی مجھے بڑا لاؤس ہوتا ہے لائف میں تو میں یہ والی ویڈیو کھول کے خود دیکھوں تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر میری ویڈ کوئی بری لگی ہو یا میں نے کچھ غلط کہا ہو تو میری طرف سے معذرت پھر ملوں گا کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ